بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا کہ وہ مچھلی تڑپی اور تھیلے سے باہر آکا دریا میں چھلانگ لگا دی لگا دی گئی مگر عجیب صورت تھی کہ جس جگہ سے گزرتی گئی وہاں پانی نہیں پانی نہیں ہلتا تھا اور پانی میں ایک غار سی بن کر رہ گئی حضرت یوسیٰ بن نون حیران ہو گئے سوچا کہ کلیم اللہ بیدار ہوں گے تو یہ واقعہ عرض کر دوں گا مگر صبح ہوئی تو یوسیٰ بھول گئے اور پھر آگے صفحہ شروع کر دیا دو بہر کے کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا تو یوسیٰ نے عرض کیا حضور مجھ سے سخت غلطی ہوئی میں بات عرض کرنا بھول گیا جہاں ہم نے رات گزاری تھی پچھلی اسی جگہ پر حیرت انگیز طور پر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی مچھلی اسی جگہ پر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام فرمایا وہی تو ہمارے منزل تھی چلو واپس چلیں جب واپس پھرے پھر وہاں پہنچ کر تو اللہ تعالی نے فرمایا تو انہوں نے میری مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا اسی لئے اولیاء کو علم لدنی ہے اللہ تعالی کی یہ خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے خضر ان کا لقب ہے اور ان کا نام بعض لوگوں میں احمد اور بعض کتابوں میں بلیہ بن ملکان آیا ہے ان کا لقب خضر اس درجہ سے ہے کہ وہ جس خشک زمین پر قدم رکھتے ہیں وہاں سبزہ سبزہ اوگ آتا ہے آتا ہے جسے خشک درخت کے پاس سے گزر جاتے ہیں فوراں سبز ہو جاتا ہے پارٹ فائیب پارٹ فائیب پارٹ فائیب